العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور سامینین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہم پر رہے ہیں آج کا ہمارا سبق نمبر تیتیس ہے اور سبق نمبر تیتیس میں سورہ بقرہ کے رکو نمبر چودہ کی چار آیتیں ہم پڑھیں گے یعنی رکو نمبر چودہ کی آیت نمبر ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو سترہ اور ایک سو اٹھارہ تو شروع کرتے ہیں ہم سبق نمبر تیتیس اولاں تلاوت ماہ ترجمہ پھر لغوی سرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب اور اخیر میں انشاءاللہ خلاصہ اور مراد آیات بھی ہم دیکھ لیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولو فثم وجوه اللہ ان اللہ واسع علیم اور اللہ کی ملكیت ہے مشرق بھی اور مغرب بھی تو تم لوگ جس طرف بھی مو کروں گے ادھر اللہ کا روح ہے یقیناً اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُمْ قَانِتُونَ اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اولاد رکھنے سے بلکہ اسی کی ملكیت ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کو بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ قُنْ فَيَكُونَ وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آَيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَدْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْاَيَةِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اور ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے یا ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں آجاتی اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہی جیسا قول ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں یقیناً ہم نے دلیلوں کو ساپ ساپ بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ چار آیات کا تقریباً ترجمہ تلاوت کے ساتھ مکمل ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان چار آیات کی لوگوی سرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب اور خلاصہ و مراد آیات سب سے پہلی آیات ہے آج کے سبب کی ہماری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمُسْتَانِفَا ہے وَالْمُسْتَانِفَا ہے لِللہِ یہ ترکیب میں خبر مقدم خبر مقدم المشرق والمغرب یہ معتوف علی معتوف سے مل کر مبتلا مؤخر ہے مبتلا مؤخر ہے تو اس طرح سے یہ اس آیت کے ٹکڑے کی ترکیبی حیثیت آپ کو بتلا دی گئی ہے المشرق اور المغرب ان کی ہم دیکھتے ہیں لوگوی تحقیب مشرق کی جمع مشارق اس میں ظرف ہے اس میں ظرف ہے اور یہ بابِ نصرہِ انصروں سے ہیں مشرق اس میں ظرف ہے قائدے کے مطابق مشرق ہونا چاہیے مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ اور سورج طلوع ہونے کی سمت قائدے کے مطابق اور قیاس کے مطابق مشرق ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مزارے مضموم العین ہوتا ہے اور مزارے مضموم العین کا اس میں ظرف مشرق ہوتا ہے بروزن مفعل لیکن یہ خلاف قیاس قیاس کلمات میں سے ہے یعنی ان کلمات میں سے ہے جن کا اس میں ظرف خلاف قیاس مقصور العین ہوتا ہے اسی طرح لفظ مغرب بھی ہیں مشرق کی طرح اور مغرب کا معنی غیبوبت الشمس غیبوبت الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ مغرب کی جمع مغارب آتی ہے مغرب کی جمع مغارب آتی ہے اور اسی طرح مغرب کا لفظ یہ عدیم النظیر چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عدیم النظیر جو چیز ہو تو اس کے لیے بھی غریبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے غریبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عدیم النظیر شئے کے لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْبُ اللَّهُ فَأَيْنَمَا مِنْ فَاعْتِفَا ہے فَاعْتِفَا ہے اور عَيْنَمَا یہ کلیمہ شرط اور جازم ہے کلیمہ شرط اور جازم ہے اپنے بعد والے فیل کو جزم دیتا ہے اور ظرف مکان ہے یہ ظرف مکان ہے عَيْنَمَا تُوَلُّوا فَعْتِفَالِ مُذَارِ مَجْزُوم حالتِ جزمی میں حالتِ جزمی کی علامت نون کا حضب ہونا ہے یہاں پر نون کا حضب ہونا ہے تُوَلُّوا نَكَاسْلَمَي عَيْنَمَا اسمِ جازم کی وجہ سے نونِ اعرابی یہاں سے حضب ہوا ہے فَثَمَّ فَثَمَّ ثَمَّ یہ اسمِ ظرف اور ظرفِ مکان اسمِ ظرف ہے اور اسمِ ظرف میں بھی یہ ظرفِ مکان ہے خُنَاکَ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے غُنَاکَ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بعید اور دور کے معنی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے ثَمَّ مَبْنِي عَلَى الْفَتْحَ ہے مَبْنِي عَلَى الْفَتْحَ ہے اور ترکیب میں یہ ثَمَّ اسمِ ظرف اپنے متعلق سے ملکر اپنے متعلق سے ملکر خبرِ مقدم ہیں خبرِ مقدم ہیں اور وجہُ اللَّهِ یہ ترکیب میں مبتدہ مؤخر ہے مبتدہ مؤخر ہے اس لئے مرخوع ہے وجہُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِي اِنَّ حَرْفِ مُشَبَّى بِالْفَیْلِ اللَّهَ اس کا اسم ہے اللَّهَ اس کا اسم ہے اور وَاسِعٌ عَلِيم یہ خبر واقع ہے یہ خبر واقع ہے واسعٌ اسمِ فَاعِل بابِ سمیہِ اسمعُ اسے اسعت والا احاطہ کرنے والا اور امامِ راغب فرماتے ہیں کہ الوسعُ والسعَتُ الوسعُ والسعَتُ يُطلق فِي الْمَكَانِ وَفِي الْحَالِ وَالْفِعْلِ يُطلق فِي الْمَكَانِ وَفِي الْحَالِ وَالْفِعْلِ کہ وسعَت کا اطلاع جگہ اور حال اور فیل سب کے لئے ہوتا ہے سب کے لئے ہوتا ہے وسعَت کا استعمال اسے سے یہ واسعٌ اسمِ فائل ہے وَقَالُوا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانًا قَالُوا فِحِلِ مَازِی اتَّخَدَ اللَّهُ اتَّخَدَ فِي الْمَكَانِ اللَّهُ اس سے فعیل واقع ہے اللَّهُ حَالَتِ رَفْعِمِ اسی لئے مرفوع ہے اور فعیل واقع ہے اتَّخَدَ فِي الْمَكَانِ وَلَدًا یہ مفعول بھی واقع ہے ترکیب میں اتَّخَدَ کا مفعول بھی واقع ہے اس لئے منصوب ہے اور سبحانہ یہ مفعول مطلق واقع ہے سبحانہ مفعول مطلق واقع ہے فیلِ محزوب کا اتَّخَدَ جو فیل آیا ہے یہاں پر اتَّخَدَ اس کی اصلح ہے اتَّخَدَ اتَّخَدَ اس میں محموز کا قائدہ بلکہ بابِ افتعال کا قائدہ اس طرح جاری ہوا کہ دوسرا جو حمزہ تھا اس کو یا سے بدلا اتَّخَدَ میں دوسری حمزہ کو یا سے بدلا اور پھر یا کو تا سے بدل دیا اور تاکہ تا میں ادغام کر دیا تاکہ تا میں ادغام کر دیا اتَّخَدَ ہو گیا یہ بابِ افتعال کا قائدہ اپنے پڑھا ہے علمِ صرف میں کہ بابِ افتعال کے فا کلمے میں واو یا یا آئے واو یا یا آئے تو بابِ افتعال کے فا کلمے میں واو اور یا کو تا سے بدل کر تاکہ تا میں ادغام کر دیا جاتا ہے یہی قائدہ اتَّخَدَ میں جاری ہوا ہے بل لہو ما فی السماوات والارد بل حرفِ اضراب ہے ما فی السماوات والارد ما اس میں موصول ہے قُلُّن لَهُوا قَانِتُون قُلُّن لَهُوا قَانِتُون قُلُّن مختلع واقع ہے ترقیب میں اس لئے مرفوع ہے قُلُّن اور لَهُوا قَانِتُون یہ خبر واقع ہے اس آیت میں ولدن کا لفظ آیا ہے اور ولد کی جمع آتی ہے اولاد 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 کا اطلاق مولود پر بھی ہوتا ہے مولود پر خواہو مولود صغیر ہو یا کبیر ہو صغیر ہو یا کبیر ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو مولود پر اور ولید ولید کہتے ہیں جس کی ولادت کا زمانہ قریب ہو قریب الولادت کو ولید کہتے ہیں قانِتُون اس میں فائل جمع مذکر قانِتُون اس میں فائل جمع مذکر امام رابیب فرماتے ہیں کہ القنود لزوم الطاعتی مع العجز القنود لزوم الطاعتی مع العجز عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت اور عبادت کرنا عاجزی کے ساتھ اطاعت اور عبادت کرنا اسے القنود کہتے ہیں تو قانِتُون کے مطالق بھی بات آگئی بدیعُ السماواتِ والأرض بدیعُ السماواتِ والأرض یہ ترکیب میں خبر واقع ہے اور اس کا مبتدہ محزوف ہے اصل ہے ہوا بدیعُ السماواتِ والأرض ہوا بدیعُ السماواتِ والأرض ہوا ضمیر مبتدہ ہے اور بدیعُ السماواتِ والأرض یہ خبر واقع ہے بدی بدی کا یہ جو لفظ ہے یہ بدیعُن سفتِ مشبع بدیعن سفت مشبہ باب کروم یکروم سے انوکھا نرالا بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا بدیعن کا معنی بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا امام راقب فرماتے ہیں کہ الابداع ایجاد شیئن بلا آلت و مادت ایجاد شیئن بلا آلت و مادت بغیر آلہ بغیر مادہ بغیر نمونہ کے کسی چیز کو ایجاد کرنا یہ ابداع کہلاتا ہے قضا فعل ماضی سیغہ واحد مذکر غائب باب زرب ایجریب اسے ہیں اور قضا کہتے ہیں کسی معاملے کو الگ الگ کرنا کسی معاملے کو الگ الگ کرنا یہ قضا کا معنی ہوتا ہے قضا اور حکم تو لفظ آتے ہیں قضا اور لفظ وَقَالَ الَّذِي وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونُ قضا فعل ماضی سیغہ واحد مذکر غائب باب زرب ایجریب اسے باب زرب ایجریب اسے ہیں قضا فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ معتل لام معتل لام ہیں یعنی لام کلمے میں حرف علت ہے قضا اور حکم دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قضا اور حکم قضا کہتے ہیں آخری فیصلہ اور جس میں قوت نافضہ کا بھی دخل ہو قوت نافضہ کا بھی دخل ہو اور حکم کہتے ہیں ایسا فیصلہ جس میں ظلم و زیادتی سے روکا جاوے جس میں ظلم و زیادتی سے روکا جاوے اسے حکم کہتے ہیں تو یہ حکم اور قضا دونوں مترادف کلمات میں یہ معنوی فرق ہے معنوی فرق ہے و اذا قضا امرا امرا مفہول بهی واقع فئنما یقول له کن فیقون کن فیل امره و قال الذین لا يعلمون لو لا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا قال فیل مازی الذین اس میں موصول لا يعلمون فیل مزارے لولا لولا یہ حرف تحزیز ہیں حرف تحزیز ہیں یکلمنا یکلمو فعل مزارے سیغا واحد مذکر غائب ہے اللہ اس سے فعل واقع او تأتینا آیا آیتوں کی تحقیق ما قبل میں گزر چکی کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم کذلک میں کاف حرف جر ہے تشابہت فیل مازی سیغا واحد مونس غائب باب تفعول سے تشابہا یا تشابہو تشابہا قلوب قلب کی جمعہ فعل واقع تشابہت سے قد بینا آیا بینا فیل مازی سیغا جمع متقلم بینا فیل مازی سیغا جمع متقلم باب تفعیل سے ہیں اور بینن اس کا مادہ ہے جدا کرنا دو چیزوں کو الگ الگ کرنا اور بینا یہ باب تفعیل سے ہیں باب تفعیل سے ہیں اور باب تفعیل کے ایک خاصیت مبالغہ ہے مبالغہ ہے بانہ یا بینوں کا تو معنی آئے گا صاف کرنا واضح کرنا لیکن بینا معنی ہے صاف صاف اسی لئے ترجمہ ہوا ہے صاف صاف بیان کیا ہم نے خوب صاف بیان کرنا جیسے قطعا بہت مبالغے کے ساتھ کاٹنا خوب کاٹنا ایسے ہی بیننا میں بھی مبالغے کا معنی ہے کیونکہ باب تفعیل کی خاصیت میں مبالغہ ہے لقومی یوقنون یوقنون فعل مزالے سیغہ جمع مذکر کر رہے ہیں تو اس طرح ان آیات کی یہ لغوی سرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کا خلاصہ اور مراد آیات یہ جو آیات ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی تسلی دی گئی ہے اتمنان دلایا گیا ہے اور تسلی اور اتمنان یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے اگرچہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ سے اور خانِ کعبہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہجرت کرنے پر مجبور کیا مکہ سے مدینہ چلے جانے پر مجبور کیا اور مدینہ جانے کے بعد سولہ سترہ مہینے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بیت المقدس کی طرف روح کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنا پڑی بیت المقدس کی طرف آپ نے اور صحابہ نے سولہ سترہ مہینے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں لیکن اس سے غمگی نہیں ہونا چاہیے اس سے افسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر سمت اور ہر روح اللہ کا ہے ساری کائنات اللہ کی ہے اللہ جس طرف حکم دے روح کر کے نماز پڑھنے کا وہی اصل حکم ہے اور اسی میں عافیت اور سلامتی ہے اس لئے اس پر غمگن نہیں ہونا چاہیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ دوسری آیت ہے وَقَالُ اتَّخَلَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ اس آیت میں یہودیوں اور نصرانیوں کا ذکر ہے کہ کچھ یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام جو نبی ہے وہ اللہ کے بیٹے اور نصرانی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور مشرقین عرب وہ کہتے تھے کہ ملائکہ یہ اللہ تعالی کی بیٹیا ہے اللہ تعالی کی بیٹیا ہے فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیا ہے تو اس آیت میں ان سب کا رد فرمایا اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی کو اولاد سے پاک اللہ تعالی کو تم انسانوں کی طرح اولاد کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے منزہ اور پاک اگلی آیت بدیع السماوات والارض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کمال کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا فرمائے پھر اگلی آیت وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهِ اس آیت میں بھی ان یہود کا بے بنیاد دعویٰ اور مطالبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کی مظمت فرمائی کہ یہ اس طرح کہتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتے فرشتوں کے ذریعے انبیاء پر وحی آتی اور انبیاء علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تو اس پر ان کا یہ اعتراض تھا کہ سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ ہی ہم سے بات کر لیں ان یہود کا ان کفار کا اس طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا بہرحال یہ ان آیات کا خلاصہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے تلاوت، ترجمہ، لغوی، سرفی، نحوی، تحقیق اور خلاصہ اور مراد آیات تمام چیزوں کو آپ دیکھتے رہے یاد کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبب مکمل وہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لازم السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله